اس وقت الحمدللہ وکفہ سلام علیہ و بازی اللہ جنید اما بعد پوری دنیا میں تقریباً دنیا کے ایک بڑے حصے میں لوگ ڈاؤن ہے اور سب لوگ ایک طرح سے قید خانے میں بند ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مشکل حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا موقع اللہ تعالی نے سنہ رہا موقع دیا ہے کہ ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں اس وقت جو آفات اور مسیبت کی شکل میں یہ بلا اور بیماری ہمارے اوپر آئی ہے ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے ایمان والوں کے ہر ایک کے دل میں یہ بات ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ گناہوں کی ہماری سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے عطاب آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے عطاب آ رہا ہے تو پھر اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہم اللہ کو منح لیں اللہ کو راضی کر لیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جاہی رہے کہ یہ سنیرہ موقع ملا ہے خوب فرصت کے دن ہے چاروں طرف سے ہمیں کار دیا گیا ہے اور ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے ہمارے پاس یہ اکسوئی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اکسوئی درکار ہے وہ صوفcience ہمیں میسر ہے ہم لوگ کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں اس موقع سے سنیرہ سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ راضی ہوں گے جب ہم لوگ جاہی رہے کہ اللہ کی پسندیدہ زندگی گزاریں گے پیروی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے مزاج نبوت کو سمجھنے والا اور ذوق سنت کو سمجھنے والا یہ بات خوب بنی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی کا اس وقت تک محال ہے جب تک کہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن جائے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز سے جو ہے وہ انصیت اور محبت پائی جاتی تھی وہ نماز سے پائی جاتی تھی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور نماز میرا خیال میرا اپنا چھوٹا سے زندگی کا تجربہ ہے کہ کسی انسان کے کو نماز سے اس درجہ دلچسپی ہو جائے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکنے لگے اور نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسے تعجد کا چسکہ نہ لگ جائے وہ رات کی نماز دن میں ایسا انتشار ہے آدمی ایک سوی کے ساتھ اللہ سے بات کرنا چاہے یا صلاح تو محراج المومنین ہے محراج ہے تو آدمی اسے جو ہے کر نہیں پاتا وہ چاروں طرف سے انتشار ہے لیکن رات کا وقت کافی حد تک انسان کو ایک سوی کا مل جاتا ہے اور اللہ سے کچھ نہ کچھ کنکشن ہو جاتا ہے قرآن نے اس لئے کہا انہا قرآن الفجر کانا مشہودہ صبح کا قرآن تو بالکل آمنے سامنے کا ہے تو دوسری نمازوں تعجد کی نماز میں فرق کے سلسلے میں ایک بہت اچھا ایک تحریر سامنے آئی تو مجھے بڑا اچھا لگا تو مجھے خیال آئے کہ میں اس کو جو ہے شریک کروں آپ حضرات کو بھی فرض نماز اور تعجد کی نماز میں خاص فرق ہے کہ فرض نماز کی ندہ بندے کے آواز میں آتی ہے حیال السلام حیال الفلہ کی اور رات کے آخر پہر کی نماز تعجد کی نماز بندوں کی رب کی جانب سے آتی ہے فرض نماز کی ندہ ہر کوئی سنتا ہے حیال السلام الفلہ اور تعجد کی نماز کی ندہ بعض لوگ ہی محسوس کرتے ہیں فرض نماز کی ندہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آتی ہے اور تاجد کی نماز کی ندہ حلم سائلین فعوتی ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں فرض نماز مسلمانوں کی اکثریت ادا کرتی ہے جبکہ تاجد کی نماز وہی لوگ ادا کرتے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا اور منتخب کر لیا فرض نماز بعض لوگ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں جہاں تک تعلق ہے تاجد کی نماز کا تو اس پر کوئی تنائی میں خالص اللہ ہی کے لیے اکثر پڑھتے ہیں فرض نماز کی ادائی کے دوران دنیاوی مشاقل و شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں جبکہ تاجد کی نماز تو دنیا سے یکسوی اور آخرت کے بنانے کا نام ہے بہت سے مرتبہ فرض نماز لیے ادا کرتے ہیں تاکہ مسجد میں کسی سے ملاقات ہو جائے اس سے چند باتیں ہو جائیں جبکہ تاجد کے نماز لیے ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے باتچیت کے تعلق بنا لیا جائے اور اس سے باتیں کی جائے اپنی تکالیف اور سوالات کو اس کے سامنے رکھا جائے فرض نماز کے دعا بعد مرتبہ ہی قبول ہوتی ہے جبکہ تاجد کی نماز کا تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے قبولیت کا وعدہ فرمایا تاجد کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس کے لیے اللہ نے اس سے بات چیت کر کے انس پیدا کرنے اس کی تکلیفوں اور شکایتوں کو سننے کا ارادہ کیا اس لیے کہ وہ اللہ کی سب سے قریبی بندوں میں سے ہیں لہذا قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے سامنے بیٹھنے ان کی باتیں سنانے ان کے بناجات کرنے کی لذت حاصل ہو اور ان کو دعوت نمہ ملا ہے جب آپ اندھیرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھیں تو بچوں کے عادت اب نائی ہے یہ وقت ہے جب بچوں کے عادت جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے اسے نہیں دی جاتی ہے تو رونے لگتا ہے جب رونے لگتا ہے تو اس کو ملتی ہے اور یہ بات ہے بھی کہ جو لوگ تاجد کے عادی ہوتے ہیں جو ہے نوے فیصد بلکہ بچانوے فیصد ایسا ہوتا ہے بہت کم لوگ ایسے سنے ہوں گے جنہیں تاجد کی توفیق ہوئی ہو اور اللہ کے سامنے مناجات کا انہیں مزہ حاصل نہ ہوا ہو انہیں اللہ کے سامنے رونے کا کیسے کیسے سخت دل اور جن کو اپنے خیال ہوتا ہے کہ رونا نہیں آتا ہے اللہ کے سامنے گر گرانے کا موقع نہیں ملتا رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ محویل ایسا ہوتا ہے اس کے سامنے کچھ نہ کچھ اللہ کے سامنے کچھ نہ کچھ گرانے کا موقع ملی جاتا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم لوگ صرف تاجد پڑھیں بھی اور تاجد کی عادت بھی ڈاریں اور اللہ کے سامنے کچھ دیر اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ آت نہیں آتا بے آئے سہرگائی تو آئے سہرگائی کا مذہبی حاصل کریں اس لئے کہ یہ ایک سوئی کے موقع ہیں اللہ کو منہنے کے ہیں اور اللہ کو رازی کرنے کے ہیں اور رازی کرنے کا وقت تاجد کا وقت خاص طور پر ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سنیرے موقع سے فائدہ اٹھائیں